بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ گھر گئے دن کو جو عالمانہ لباس پہنا ہوا تھا تبدیل کر کے اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے غلامانہ لباس پہنائے اور مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے اب ساری رات اپنی داڑی کھینچتے رہے اور عرض کرتے رہے مولا ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے اسے معاف کر دیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ وہ رو رو کر بے ہوش ہو جائے کرتے تھے اور جب ہوش آتا تو عرض کرتے مولا اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہے چنانچہ آپ بھی دوستو معافی مغفرت نسرت رحمت کے لیے یہ دعا کے الفاظ زبانی یاد کر لیجئے اس دعا کے الفاظ فرآن پاک میں سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو چھ آسی میں موجود ہیں ربنا لا تآخرنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسراں کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین دوستو کیونکہ توبہ اور استغفار کی فضیلت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تائب کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھولنے کا حکم فرماتے ہیں تو دوستو آپ بھی اس قرآنی دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے آپ اس کو نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور صبح و شام کے وظائف و عورات میں بھی شامل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بھی جنت کے آٹھوں دروازے کھولنے کا حکم فرما دیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس قرآنی دعا کو پڑھنے والا بنائے اور ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ پر معاخضہ سے بچائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ